خبر ہے مدبردیش سے سکول کھلنے جا رہے ہیں سکول چلو ابھیان شروع ہوگا 18 جون سے مدبردیش میں سکول چلو ابھیان کی شروعات 18 جون یعنی تین دن بعد شروع ہونے جا رہی ہے ابھیان میں سانسر اور ودایق حصہ لیں گے آئی ایس آئی پی ایس بھی شامل ہوں گے موکی منتری کے نردیش کے بعد راج سکشہ کندر نے آدھے شاری کر دیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سکول چلو ابھیان ہر سال چلائے جاتا ہے لیکن خاص بات اسوار یہ ہے کہ اس ابھیان میں اسوار سانسر ودایق کے ساتھ آئی ایس اور آئی پی ایس عدیقاری بھی شامل ہوں گے ابھیان میں حصہ بنیں گے لوگوں کو انکریز کریں گے انہیں جو ہے پریڑنا دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اسکول انہیں پہنچائے جائے اسکولوں میں زارہ سیارہ پڑھنے والے بچوں کی سنکھا بڑھے ویویک پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے سیدھے ان کی طرف رکھ کرتے ہیں ویویک اسکول چلو ابھیان تین دن وار شروع ہو رہا ہے مانینیے بھی شامل ہوں گے عدیکاری بھی شامل ہوں گے مقصد صاف ہے کہ اس عدیقاری کو زورٹ شورٹ سے اور آگے بڑھائے جائے دیکھیں مدفدیش میں پہلے بھی جنپت نے دی اسکول چلو ابھیان میں شامل ہوتے تھے لیکن اس بر خاص طریقے کا ایک فرمان جادی کیا گیا ہے راجہ سکچہ کیندر کی طرف سے منطری نے یہ کہا تھا کہ تمام سارے عدیکاری اسکول کو گاؤں لیں گے پہلے آگنبادی کو گاؤں لیتے تھے کچھ صدار ہوا اب اسکول کو گود لینے سے سکشہ میں صدار ہوگا اور اسی قواعد کو لے کر 18 جون سے یہ پورا کارکام شروع ہو گیا پچھلے دنوں مکہ منطری موہن یادوں نے سبھی عدیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی تھی اور یہ نردیش دیئے تھے کہ تمام سارے عدیکاریوں کو اس کارکام میں شامل ہونا ہے کیونکہ مدھے پردیش میں تیرہ لاکھ سے ادھیک ڈراؤپ آؤٹ بچے ہیں یعنی بچے جو بیچ پہ پڑھائی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایسے بچوں کو بھی سکول میں باپس لے کر آیا جائے تو اس لئے جروری ہے کہ تمام سارے عدیکاری ماننی سانسد اور ویدھائک کے سانسد جو جلے میں کلیکٹر ہیں آئی ایس آئی پی ایس ہے وہ سبھی سکول میں جائیں گے ایک ایک سکول کو گود لیں گے سوال اس بات کو لے کر رہے جیسے آپ نے بتایا کہ ابھیان تو ہر سال چلایا جاتا ہے لیکن ویستار نیوز آفیس جب سکشہ منتری آئے تھے اسکولی سکشہ منتری آئے تھے تو انہوں نے صاحب کہا تھا کہ نئے پریوک بھی کیے جائیں گے تو کیا اس نئے پریوک کا یہ حصہ مانا جائے کہ اس طرح کی قوایت کی جاری ہے زور شور سے تاکہ زارہ سے زارہ بچے اس میں شامل ہو سکے اور جو آکڑا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں تیرہ چولہ لاکھ بچے جو ڈراؤپ آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی ہے کم سے کم وہاں تک اب استطیق نہ پہنچیں بلکل صحیح بات ہے جون کا ہی ایک مہینہ ہوتا ہے جون سے جولائی کے بیچ میں جہاں پر ایڈمیشن سب سے یادہ ہوتے ہیں اور ایسے میں ایڈمیشن کی سنکھیا سب سے یادہ بڑھے آئے چھاتر جلد سکول تک پہنچے یہ سرکار کی چنوٹی ہے اسی لیے سالہ پرویس اوستو کارکرم کے ساتھ سکول چلو ابھیان کو بھی شروعات میں مدھ پدیش میں لاغو کیا گیا تھا لیکن اب اس میں کئی بدلاؤ کیے گا ہے بدلاؤ اس حساب سے کیے گا ہے کہ اگر چھاتروں کے بیچ جن پتنیدی پہنچے تو اس سے ان کا کانفرنس لیبل بڑھتا ہے وہ بیچ پہ پڑھائی نہیں چھوڑتے ہیں بلکل اور استطیق بھی سامنے آتی ہے کہ اگر بچے سکول نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا اس وجہ کو بھی دور کیا جانا چاہیے شکریہ آپ کا بیویک ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے